موسیقی 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 یہ 45 اس کی height ہے اور length 63 ہے یہ ناغرہ ہے پیور امرہ سری بیتلوں میں سے اس کی جو نشانی ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں چپٹے سیگ ہوتے ہیں کان جو اس کے درمیانے ہوتے ہیں height length اچھی ٹانگیں مضبوط اور اس کا جو body structure ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے یہ بکرے وزن اٹھانے والے ہوتے ہیں یہ وہ ہی بکرے ہیں جو فیصلہ واد ایکزیبوشن میں جاتے ہیں یہ ناغرہ تھا اب آپ کو اور اپنا مکھی چینے آپ دوستوں نے بڑی فرمیحش کی تھی کہ مکھی چینے بھی دکھاتے ہیں اور کالا ڈبہ بھی دکھاتے ہیں اور ہم دونے اللہ یہ سارے ہمارے قربانی کے جانور ہیں تو اب مکھی چینے کا آپ کو شکروا تھے اگر دوستو آپ نے کافی بولا تھا جو مکھی چینے آپ نے لیا تھا اس کا شکر واہیں ہمدلہ مکھی چینے کا شکر ہے دوستو یہ ہمارا مکھی چینے ٹھیک ہوں گیا اب اس کی آپ تیاریاں دیکھ لیں اوپر چمکیں دیکھیں باڈی لیند اس کی دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بکرا مارا یہ دیکھیں یہ بگ لیئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارا مارا بکرا تیار ہو چکا ہے اور یہ دوستو الحمدللہ یہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے یہ اللہ پاک کا نظام ہے اور یہ نبی بکمری مال ہے صرف ہمارا قامت ان کی خدمت کرنا اور یہ الحمدللہ ایک سو اسی بلاس ہے یہ بکرا height length یہ دیکھیں آپ دوستو کے لئے یہ دکھایا ہے کہ بکرا یہ باہر اس لئے نکال لیا ہے کیونکہ یہ کمرے میں پھولر وغیرہ کے انتظام کیا تو اب وہ اس کو ذرا مکھی وغیرہ تنگ کری اس لئے تھوڑا سا یہ ایریڈیشن ہو رہا ہے باقی ماشاءاللہ یہ بکرا آپ کے سامنے ہے سامنے بکرے کا سینہ دکھائیں یہ لیں جو دوستو ذرا اس کا سینہ شک کریں یہ دیکھیں الحمدلللہ یہ ہمارے ہی بندے کے result ہے یہ اپنے بندے سے سارا جانور تیار کیے گئے ہیں تو باقی آپ کے سامنے کے result ہے یہ اپنے بندے سے جانور تیار کیے گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں کمشری طور پر اپنا بندہ دے رہے ہیں 32 رو پر امان بندہ ہے ان سے دیکھیں جانور کے ساتھ لگاؤ دیکھیں یہ دیکھیں یہ الحمدلللہ ہماری قربانی کا جانور ہے اور یہ الحمدلللہ بڑی میننس ہے بڑی لگان سے یہ تیار کیا ہے بڑے دوستوں بولتے ہیں کہ آگا صدام اپنے جانور کو سٹی رائٹ دیتا ہے یہ سٹی رائٹ دیا جاتا ہے یہ دوستوں سٹی رائٹ دیتا ہے کمال آتے ہیں تو جانور کو ابھی دوپ بہت بہتنا یہ دیکھیں ہمیں پر سینہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی تقریبا دو بجے کا ڈائم یہ ویڈیو اس لئے بنا رہے گا آپ دوستوں کو پتا چلے کہ جانور پیار سے شوک سے لگان سے تیار کیا جاتا ہے تو یہ الحمدلللہ یہ اس نے لیڈ بھی در جانا ہے جتنا اس کو پیار کریں گے اتنا ہی آپ سے پیار کریں گے کیونکہ یہ نبی پر ہماری محل ہے اس کا ویڈ زیادہ ہے ایک سو سی پلاس ہو چکا انشاءاللہ یہ تک امید اللہ کے گھر کے 200 تک یہ جائے گا باقی اللہ کے کمالات ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو اس طرح کا شوک کرنے کی تفیق حمت اور طاقت دے یہ دیکھئے دوستوں اوپر سے دکھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے ہی بندے کے دوستوں ازلٹ ہیں الحمدللہ جو ہم بندہ تیار کرتے ہیں وہ بھی بندہ جانورو کو دیا جاتا ہے ابھی تھوڑی سی فیل کر رہا ہے مکھی وغیر اس کو تنگ کر رہی ہے اس وجہ تھوڑا سی ڈیٹیشن ہو رہی مکھی تنگ کر رہی ہے دیکھئے دوستوں آپ نے یہ شوک کافی دوست بولتے یہ اپنا شوکر ہیں آج آپ کو اپنا بھی شوکر باری ہے یہ ناغرہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ناغرہ یہ آپ کو دکھا دیئے ناغرہ بھی اپنا دکھا دیئے اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے آپ نے اسی طرح ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا یہ دیکھیں دوستو یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بکری کی تیاری آپ چیک کریں اور اس کی لیٹنی آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے بڑے لاد سے بڑے ناظر نخروں سے یہ جانور تیار کی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ ہے یہ ہمارا جانور ناغرہ یہ دوستو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساری میری الحمدللہ قربانی کے جانور یہ مکھیجینہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کالا ڈب ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی قربانی کا جانور الحمدللہ یہ دیکھیں آپ چیک کریں یہ بھی ہائیڈلینٹس کی دیکھیں اور یہ سارے ہی دوستو جتنے بھی جانور یہ میرے ہی ونڈے سے یہ تیار ہوئے یعنی کہ آگا صدام کے ونڈے سے جانور ہی میرے ہیں اور میرے ہی ونڈے سے تیار ہوئے ہیں جو آپ دوستو بولتے ہیں کہ یہ بکروں پہ یہ ونڈا کام نہیں کرتا آپ کے یہ سامنے چیک کریں کیوں نہیں کام کرتا جانوروں کو اچھا کھلائیں اچھا پلائیں تو جانور تو صحت مند ہوگی نا یہ آپ کے سامنے یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ تیاریاں اور ریزلٹ آپ کے سامنے آئی ہیں تو انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا کہ بڑی نزدیک بھی ایک دفعہ آپ کو اپنے جانور دکھا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آگا صدام عباس کیا شو کرتا ہے اور کتنی مینے سے جانور تیار کیا جاتی ہے یہ ذرا چیک کریں دوستو ان کا بقیدہ پراپر خیال رکھا گیا کولر کا انتظام کیا گیا نیچے یہ دیکھے زمین ریتلی مٹی ڈالی کہ جانور اپنی مسکی سے لیٹے اٹھے بیٹھے ٹھیک ہے اس کو تانگ نہیں کیا جاتا یہ ما شاءاللہ ایک سو اسی پلاس ہے ہمارا جانور یہ آپ دوستو کے سامنے یہ دیکھیں یہ کس طرح لیٹ گیا تو اگر جانوروں کو دوستو سٹی رائیڈ یا کوئی اور چیز دی جائے تو اس طرح جانور نہیں لیٹا ہاں آفتے ہیں ٹھیک ہے اور الحمدلللہ یہ بھگیش ٹی رائیڈک ہے خوراک پہ آرگانی خوراک پہ بڑی محنہ سے بڑی لگن سے جانور تیار کیا جاتے یہ جانور کا پیار دیکھیا تو جب آپ نے اپنے جانوروں کو ٹائم دینا ہے پیار کرنا نبی پیگمبری شوک ہے یہ اوپر محنت کی جاتی ہے دن رات محنت کی جاتی ہے سپیشلی بندے ہائر کیے گئی ہیں جو ان کی ٹیک کرتے ہیں تو باقی یہ دیکھیں جو ونڈے کے ایرزلٹ تھے یہ آپ کے الحمدلللہ یہ سامنے ہر چیز آپ کے سامنے تو آپ نے ویڈیو کے انڈتا کا زور دیکھنا ہے چینل کو لائک شئے اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا یہ ماشاءاللہ ہوتا اللہ آپ ہی دوستوں نے بولا تھا یہ اپنے مکی جینے کا شوک رہا یہ کر لیں یہ دوستوں شوک ایک سو ماشاءاللہ اسی پلاس یہ جینور جگر الحمدلللہ اللہ کی خاص رحمت ہے یہ سارے فربانی کے جینور ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سینہ سونا ٹانگے مذہبورت انشاءاللہ اگلے سال کے لئے دوستوں جینور خرید رہے ہیں وہ بھی آپ نے دوستوں سے شیئر کریں گے شوک بھی کروائیں گے اور جینوروں کی ویڈیو بھی کیپچر کر کے انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ جینور ہے وہ بڑی اید کے بات شوک کریں گے اگر اللہ نے زندگی رکھی تو ہمت دید ہوتا اب اپنا جینور شوک کروانے لگے ہیں یہ اب اس کی عمر تقریباً آٹھ ماہ اس کی عمر ہے یہ دو ہزار پچیس کے لئے ہم نے یہ خرید ماشاءاللہ یہ بچہ یہ دیکھیں کان کون دیکھیں جوائنٹ اس کے مضبوط ہے اور یہ سینگ آپ دیکھیں چپٹے اور موٹے سینگ باتی سٹکشر آپ بکرے کا دیکھ لیں سینہ سونا دیکھیں جائے سامنے داند بھی اس کے بھی کھائیں یہ دیکھیں ذرا دو ہزار پچیس کا مہارابکر ہے الحمدللہ اس کی ہم نے پرچیزنگ شروع کر دیں یہ داند اس کے دیکھیں یہ دیکھیں دوستو کھیر ہے ابھی بالکل آٹھ سے نو ماہ کہ یہ بچہ ہے سینگ دیکھیں موٹے اور چپٹے سینگ پشانی اونچی ہے اور جو کان ہے وہ سولینش کے کان ہے اور یہ اس کا کلر دیکھیں اس کو ناغرہ ڈباب ہوتی ہے یہ الحمدلللہ دو ہزار پچیس کا ہمارا جہنور ہے تو آپ دوستو کے سامنے یہ شوک کیا آپ دوستو نے ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کرنا دعا دی نہیں کہ اللہ اللہ کی ذات آدھ سلامت رکھ کر میں اپنے دوستو کو شوک کرواتا رہا تو یہ دوستو شوک دیکھیں یہ نبی بھگمبری شوک ہے اللہ پاک نے ہمیں نبی بھگمبری شوک سے نواز ہمیں بڑا شکر گزار اللہ پاک کی ذات نے ہمیں یہ شوک میں ڈال ہے اور الحمدللللہ میں یم ہم نے جانور تو خرید ہے تو ہم اس کو پراک نہیں دے پا رہی لیکن دوستو یہ اپنے پراک لے آتا ہے اب انشاءاللہ تلال آپ کو اپنا تیڈا بھی دکھاتا ہے تیڈے کا بھی انشاءاللہ شوک کرواتے ہیں اور یہ دوستو آپ کو دکھایا کہ یہ صرف 8-9 ماہ یہ آپ دکھائیں گے دکھائیں گے پیچھے سے دکھائیں گے اب یہ خود کھا رہا ہے اس کو ہیڈ پیڈنگ پر نہیں لگایا یہ دیکھیں یہ ہمارے بندے کے دوستو اور جل تھے white eyes دکھائیں دکھائیں ماشاءاللہ یہ سارے ہی دوستو قربانی کے جانور الحمدل اللہ پاس خاص رحمت ہے اللہ نے نبی خمری مال سے نماز ہوں دکھائیں 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 ایک دفعہ پھر اپنے ہمارے جانور دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ آگا صدا وندے کے ارزل آئی یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ مکی چینہ اور یہ الحمدل ہمارا کالا ڈب ہے یہ چیک کریں یہ جتنے بھی دوستو جانور ہیں یہ ساری الحمدل اللہ شوک کے لئے رکھے ہوئے پہلے آپ کو مندرے بھی دکھا دی گئے جو ہم نے رکھے تھے اب یہ اپنے بکرے بھی شوک کر دی ہیں صرف آپ دوستو کے لئے شوک بڑھ سکیں اور یہ سارے ہی دوستو میری اپنی ذاتی صرف اپنی قربانی کے لئے رکھ آپ دوستو کے اظہار پہ ہم نے یہ شوک کر دی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ ہمارا ٹیڈ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جتنے بھی جانور تھے دوستو الحمدل اللہ یہ قربانی تھے جو آپ کو دکھا دی ہیں اور شوک اتنے ریلیکس اور موہ نہیں کھول لہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی دوستو وجہ ہے کہ ہم اس کو آگا پروبائٹک پورڈر دیتے جو ہم نے لانچ کے ہوگا 500 کا ایک کلو ہے اور ان کو مسالہ بھی وہی دیا جاتا ہے ایک ہزار کا ایک کلو مسالہ جاتا ہے اور یہ بندہ 32 پلس اس کا ویٹ ہے اور چل رہا اس کی ٹانگ بھی اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اتنا ویٹ لے کے چل رہے اور وہ سامنے آپ ٹیڑا دیکھیں اس کا بھی آپ ویٹ دیکھیں یہ بھی آگا پروبائٹک پورڈر کے اور مسالہ جات کے وہ ایک سار کہ 32 روپیہ مان بندہ جو ہم جانوروں کو دوست دیتے ہیں تو باقی یہ تھے ہمارے دوست جانور آج اپنے جتنے بھی جانور ہم نے آپ شو کر دی ماشاءاللہ یہ سارے ہی قربانی کے بار بار کہ آپ دوست مجھے بلا وجہ کالز ایس ایس نہ کی جائے یہ فاصل کے لئے کوئی بھی نہیں ہے یہ الحمدلللہ سارے ہی میری ذاتی گھر کی قربانی کے جانور آگے جو ہم نے بکرہ کھرید ہے ناغرہ وہ بھی آپ بچہ دکھا دی گا اور بھی جو پرچیزنگ جاری ہے اور بکرے آتے جائیں گے وہ بھی اپنے دوستوں سے شیئر کرتے رہیں جو ڈائیڈ پلان صبح ہمیں اس بکرے کو تقریبا کوئی ساڑھے تین چار کلو بندہ دیتے ہیں اور دوپہر کے ٹائم دوستو اس کو آگا پروبائٹ پوڑر دی آجاتا ہے دہی میں مکس کر کے شام کو پھر بندہ دی آجاتا ہے اور یہ سارے بندے کے نتائج وہ دعو چھوٹے چھوٹے آجاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سارے کمالات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا شوق سے نواز ہے تو متمام جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں اور جو میرے سبسکرائبر نہیں ہیں ہم ان کو یہ اپنے یوٹیو پلیٹ فارم کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں اور جہاں تک ہماری کوشش ہے وہ پوری کر بھی رہے ہیں بگیر کسی لالچ کے دوستوں کے ساتھ چلتے رہیں گے ونڈے کا ارڈر کرنے کے لیے ہمارا نمبر سکرین پر مجھود آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آگا صدام عباس کی جنور اچھے لگے ہے تو آپ دوستوں نے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھول ملتے انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ